اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل عبید اس ٹی ایس آئی نے لیپ ٹاپ سکیم اور سکالر شپ سکیم کا جو ریزالٹ ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے کیسے چیک کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مکمل طریقہ بتاؤں گا پیچھے میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے پیپر کو سب میٹ کروانے اس کا پیپر جو آن لائن گھر پر بیٹھ کر آپ نے کرنا ہوتا ہے اور اس کی دوبارہ سے جو ہیں وہ آ چکی ہیں سکالر شپ آئی ہوئی ہیں ابھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے صرف پنجاب والوں کے لیے آئی ہوئی ہیں اور یہ جو تھی یہ کہ بکیس سندھ اور پنجاب یہ تمام طرح لوگوں کے لیے تھی تو ریزالٹ کیسے چک کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ گوگل پہ آنے گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سٹی ایس آئی یعنی کہ سٹینڈر ٹیسٹنگ سروس ایجنسی ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے سٹی ایس آئی لکھنا ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس جو ویب سائٹ آئے گی اس کو آپ اپن کر لینا ہے اپن کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پہ لکھا ہوا ہے کلک ایر فر اپلائی یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس وقت پنجاب میں رہتے ہیں اگر آپ خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھتے ہیں تو جن دوستوں نے جن بائیوں نے جن بہنوں نے اپلائی کیا تھا تو وہ یہاں پہ آ کر یہاں سے جوے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ پوپ اپ نہیں شو ہوتا تو یہاں سے آپ اکے کریں اکے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ اگر اس طرح سے شو ہوتا ہے تو اس طرح سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے ریزالٹ ٹھیک ہے یہ دوسرے نمبر پہ یہ دیا ہوئے ریزولٹ ٹھیک ہے کلک ائر فار چیک ریزولٹ آف سن پنجاب اینڈ خیبر پہتنخواہ لپ ٹاپ اینڈ سکالرشپ سکیم تو یہاں پہ دوستو آپ نے کلک ائر کے بٹن پہ آپ نے کلک کر لینا ہے کلک ائر کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے سکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا یا لپ ٹاپ کے لیے تو میں یہاں سے لپ ٹاپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنا سین ایسی نمبر لکھنا ہے یعنی کہ اپنا آئیڈی کارٹ نمبر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ تو چلیں میں یہاں پہ آئیڈی کارٹ نمبر انٹر کر دیتا ہوں جیسا کہ میں نے یہاں پہ آئیڈی کارٹ نمبر انٹر کر دیئے اب یہاں پہ آپ نے گٹ ریزولٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے آپ کا ریزولٹ آ جائے گا تو چلیں میں یہاں پہ کلک کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ result شو ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کا نام آئے گا یہاں پہ آپ کے جو marks آئیں گے وہ 100 میں سے جتنے لیں آپ نے اتنے marks یہاں پہ آ جائیں گے یعنی کہ 30 marks لیں 100 میں سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ok کے button پہ click کرنے آپ نے اپنا result چیک کر لیا تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنا result چیک کر سکتے ہیں اگر آپ scholarship کے لیے آپ نے apply کیا تو آپ نے scholarship والے button پہ click کرنے نیچے اپنا ID card number یعنی کہ فام بے کا جو number ہے یا پھر آپ کا ID card بنو ہے تو ID card number وہاں پہ click کریں گے نیچے get result کے button پہ click کریں گے آپ کے پاس result شو ہو گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو ہے تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ